اسلام علیکم ویورز خوشی مقبول آج آپ سے ایک ویڈیو شیئر کریں گی بہت ہی زبردست کہ آپ اپنی بیبی کے ہیر کیچ ہیر کلپ اور فلاور شوز کیسے بنا سکتی ہیں پلیز اس ویڈیو کو گھوڑ سے دیکھئے گا اور لاس تک دیکھئے گا آپ کو بہت زبردست آئیڈیا ملنے والا ہے کہ آپ ہیر کیچ ہیر کلپ ہیر پین کیسے بنا سکتی ہیں اور سوکس اور شوز بھی تو ویورز اگر آپ کو فلاور بنانے آتے ہیں تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے اگر آپ کو فلاور نہیں بنانے آتے تو آپ مارکیٹ سے بنے بنائے فلاور بھی لے سکتی ہیں اور جو فیبرک آج کل آیا ہوا ہے مارکیٹ میں جن کے اوپر اس ٹائپ کے فلاور لگے ہوئے ہیں آپ وہ الگ سے کٹنگ بھی کر سکتی ہیں ایسے مارکیٹ میں آج کل پونیز ہیر کلپ پر بھی اس ٹائپ کے فلاور لگے ہوتی ہیں تو آپ وہ اتار کر اپنی مرضی سے اپنی بیبی کے شوز ہیر کیلپ ہیر کیچ بنا سکتی ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں آئیڈیا دوں گی کس طرح سے بنا سکتی ہیں اور کس طریقے سے بنا سکتی ہیں پہلے میں نے سوچا آپ کو یہ اگزیمپل طور پر تمام شوز دکھا دوں جو ایک لاسٹک پر بنے ہوئے ہیں دو رنگ ایک بلکل ایس کی شکل میں کروسنگ کر کر بنائے جاتے ہیں اور جو ہیر کیچ ہوتا ہے وہ آپ کسی بھی ٹائپ کی لاسٹک پر بنا لیں یا آپ سٹریچیبل نیٹ لے کر اس کا ایک رنگ بنا لیں بیبی کے ہیڈ سے پیمائش کر کر نیچے کی طرف آپ اس میں سٹیچنگ کر لیں اور اوپر کی طرف فلاور لگائیں اور سیم اسی ٹائپ کے فلاور آپ چھوز میں بھی لگا سکتی ہیں سوکس میں بھی لگا سکتی ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگیں گے امید کرتے ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ حاصل کریں گے اپنی بیبی کے ڈریسز حسین سے حسین بنا سکتی ہیں کیونکہ اس ٹائپ کے فلاور میں نے اپنے چینل میں بنانے بھی سکھائیں اور یہ ٹریک بھی بتائیے مارکٹ سے فیبرک بھی ملتا ہے اور بنے بنائے بھی ملتے ہیں آپ کسی بھی فیبرک کا فلاور بنا سکتی ہیں کوئی خاص ایشو نہیں ہے کیونکہ ہر ٹائپ کا فلاور آپ بنا سکتی ہیں نیٹ فیبرکہ اور گنزا فیبرکہ یہاں تک کہ سلک فیبرکہ بھی آپ بنا سکتی ہیں پیسے ریبن کے فلاور بنانے تو بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں ویورز یہ ریبن فلاور ہے اور نیٹ فیبرک کے اوپر ایک فلاور کو لگا دیا گیا ہے تاکہ ہیر کیچ بن جائے اسی طرح یہ شوز بھی اسی طرح سے بنائے گئے ہیں ابھی آگے چل کر آپ دیکھئے گا ان کو شوز بنانے کی میں آپ کو ٹریک بھی دکھاؤں گی کہ الاسٹک کو کس طریقے سے کروسنگ کر کر آپ شوز بنا سکتے ہیں بہت ایزی ٹریک ہے اگر آپ چاہتے ہیں الاسٹک نہ ہو تو آپ نیٹ فیبرک جس میں سٹریچ ایبل ہو وہ بھی لے سکتی ہیں اس کو بھی آپ ایس کی شکل میں کروسنگ کر کر آپ سٹیچ کر لیں سینٹر میں ٹانکہ لگائیں اس کے اوپر ایک فلاور لگا دیں بڑے سائز کا یا چھوٹے سائز کا جیسا کہ پکس میں آپ کو نظر آ رہا ہے دو کلر کے بھی لگا سکتی ہیں اور ایک کلر کا بھی اس طرح کے یہ بڑے بڑے فلاور والے شوز ہیر کیچ بیبیز پر بہتی پیارے لگتے ہیں یہ دیکھیں ویورز اس طریقے سے آپ نے ایک ایس کی شکل یعنی کہ ایٹ کا ہنسہ آٹھ کا ہنسہ جسے ہم ایٹ بھی بولتے ہیں آٹھ بھی بولتے ہیں اس طرح آپ کروس کر کے لاسٹک یا سٹریچ ایبل کوئی بھی فیبرک سیم اس طریقے سے آپ نے کروسنگ کرنی ہے جیسا ایک زمپل طور پر میں دکھا رہی ہوں یہ ایک لاسٹک ہے سٹریچ ایبل اور اس میں تھوڑی سی کھچاؤ ہوتا ہے تاکہ بیبی جب پہنے تو اس کے پاؤں میں فیٹ ہو جائے اس طرح ہیر کیچ میں بھی سیم یہی لاسٹک ہوتی ہے اسی طرح سے آپ اسی ٹائپ کے فلاور بیبی کے فروگ میں بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز آپ کو لاسٹک دکھا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے اس کی شیپ بنانی ہے سیم اسی ٹریک سے جیسے ایٹ بناتے ہیں اب اس میں کومن پن لگا کر میں دکھا رہی ہوں لیکن آپ نے اس کو نیڈل کی مدد سے اچھا خاصا پکا کرنا ہے یا گلو گن لگا کر جس طریقے سے یہ اگزیمپل طور پر آپ کو نظر آ رہے ہیں میں نے بیک سائیڈ سے آپ کو دکھائیں ہیں یہ نیٹ فیبریک میں بنانے سکھائیں ہیں تاکہ آپ نیٹ میں بھی اس طرح سے فلاور لگا سکیں تاکہ آپ کے بیبی جب پہنے نرم نرم اور ان کو تکلیب بھی نہ اور پیارے پیارے سے بیبی کے پاؤں لگے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی آئیڈیاز بھی اچھے لگیں گے اور اسی طرح اس ٹائپ کے فلاور جتنے بھی آپ کو مؤثر ہوا کریں آپ بیبی کے فراکوں میں بھی لگایا کریں بیبی کے ہیر کیچ میں اور شوز میں بیبی کے لیے جو آپ ہینڈ بیک بنائیں ہیڈ پرس بنائیں اس میں بھی لگا سکتی ہیں لیکن اس طریقے سے آپ نے لاسٹک کو کروسنگ میں بنا کے پاؤں کے لیے بنانا ہے جس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یعنی کہ اسے آپ ایڈ کا حنصہ بول سکتی ہیں میں ایس بول رہی تھی لیکن یہ ایڈ بھی ہوتا ہے کیونکہ ایڈ کی شکل میں آپ جب لاسٹک کو ایک دوسرے میں گھوما کر بنائیں گی تو آپ کا شوز بہت ہی پیارا بنے گا بیبی کا شوز تو امید کرتی ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر شیئر کریں گی لائک کریں گی پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب کیا کریں اور بیل کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی نیو اپ ڈیٹ آپ کے پاس پہنچ سکے میری ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ اوکے اللہ حافظ